ریتگ روشن اور دیپیگا پادکون کی فلم فائٹر کے بارے میں جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کو یہ فلم پسند آ رہی ہے کیونکہ دو ہی دنوں کے اس کے کمائی کے آنکھڑے سامنے آئے ہیں اور دو ہی دنوں میں اس کا کلیکشن جو ہے سکسٹی ون کرو روپیز کے آس پاس مہنچ گیا ہے پہلے دن جو اس کو اوپننگ لگی تھی وہ قریب بائیس کروڑ کے آس پاس کی تھی سیکنڈ ڈے یہ آنکھڑا تھرٹی نائن کروڑ تک پہنچ گیا یعنی فلم لگ بھگ دگنی کمائی کرنے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤت بہت اچھا ہے اور میرے جتنے جاننے والوں نے اس فلم کو دیکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی طرح سے ایک مسالہ فلم ہے لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہے حالانکہ فلم میں کئی کھامیاں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جس لیول کا وی ایف ایکس استعمال کیا گیا ہے وہ لوگوں کو کافی منورنجن دے رہا ہے آنا لوگوں پر کس طرح سے اپنا جادو کرے گا تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے ان کی جوڑی کو پسند کیا ہے جس وقت ٹریلر نکل کر آیا تھا کہا گیا تھا کہ اس میں بہت سے ایسے ڈائلاؤگز ہیں جن پر سیٹیاں بچ سکتی ہیں تالیاں بچ سکتی ہیں اور پھر یہ بھی کہا جانے لگا کہ فلم جب ریلیز ہوگی تو اس میں سیکلرزم کا دوز بھی دکھائی دے سکتا ہے لیکن فلم ریلیز ہونے کے بعد دوسرے ہی دن اس کے بزنس کا دگنا ہو جانا لوگوں کا اس فلم کی کافی تعریف کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صدحات آنند ایک ڈریکٹر کے طور پر ایک بار پھر سے سفل ثابت ہوئے ہیں حالانکہ پتھان کو لے کر لوگوں کی بہت سی شکایتیں تھیں اور ویسے بھی بولی وڈ میں ایک چلن رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی فلم آتی ہے تو اس کے آنکھڑے بڑھا چڑھا کر بتائی جاتے ہیں لیکن آپ یقین مانئے کہ پہلا ہفتہ بیٹھنے کے بعد یہ پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے کہ کیا اس فلم کو لوگ واقعی پسند کر رہے ہیں یا نہیں جیسا اینمل کے ساتھ ہوا اینمل کو لوگوں نے واقعی پسند کیا اس لیے فلم ایک مہینے سے بھی زیادہ سمیں تک چلتی رہی اور یہی وجہ ہے کہ اپنی ریلیس کے ایک مہینے سے بھی اوپر ہو جانے کے بعد اب تو دو مہینے لگ بھگونے کو آ رہے ہیں یہ فلم ابھی بھی چرچہ کا بشہ بنی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ فائٹر کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اگر فائٹر اپنے پہلے ویکنڈ میں کیونکہ یہ جو آنکڑے آئے ہیں یہ تھرزڈے فرائیڈے کے ہیں ابھی سیٹرڈے سنڈے کے آنکڑے آنا باقی ہیں تو اگر ان چار دنوں میں سو کرون کے پار ہو جاتی ہے یہ فلم تو اس کو ہم ایک اچھی دشاہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ نے یہ فلم دیکھی ہے اگر ہاں یا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لکھ کر بتا سکتے ہیں کیا آپ اس فلم کو دیکھنے کا پلان کر رہے ہیں تو بھی آپ بتا سکتے ہیں اس فلم کے ٹریلر کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے جب اس ٹریلر کا ریویو کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ ایسے ڈائلوگز ہیں جو لوگوں کی زمان پر چڑھ جائیں گے اور اگر ٹریلر ایسا ثابت ہو جاتا ہے جس میں دو تین ڈائلوگ لوگوں کی زمان پر چڑھ جائیں تو یقین مانئے کہ اس فلم کو پھر آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں پا تھا کم سے کم اوپننگ تو اچھا ملی جاتا ہے اوپننگ کا میں نے آپ کو بتائی دیا سکسی ون کروڑز ہو چکے ہیں ساٹرڈے سنڈے ویکنڈ ہے دیکھتے ہیں ویکنڈ پر کیا کمال دکھاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے دیپیکہ پادکون کو ایک بہت ضرورت تھی ایک ادد ہٹ کی تو ہو سکتا ہے فائٹر کے روپ میں انہیں یہ ہٹ مل جائے مجھے آتا رہا ہے جانوری میں ہی ان کی چھپاک ریلیز ہوئی تھی وہ بری طرح فلاپ ہوئی تھی اور اس کے بعد پتھان بھی جانوری میں آئی تھی اس کو بھی ریسپونس تو بہت اچھا ملا لیکن اس کی جو سفلتا ہے وہ دیپیکہ کی جھولی میں نہیں آئی اب ہو سکتا ہے کہ فائٹر کی جو سفلتا ہے وہ دیپیکہ کی جھولی میں آ کر گرے کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں جلدی سے میرے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں